ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ائرپورٹ پر وزارت خارجہ اور ایرانی سفارت خانہ کے حکام نے استقبال کیا ایرانی وزیر خارجہ آج پاکستانی ہم منصف جلیل آباز جلانی سے ملیں گے نو پاکستانیوں کا قتل، حالیہ کشیدگی، کالدم گروہوں کی محفوظ پناہ گاہوں، دہشتگردی، سرحدی، امور اور دیگر معاملات پر بات ہوگی دونوں وزارت خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس بھی متوقع، آلہ حکومتی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں بھی شیڈول ایران میں قتل کیے گئے پاکستانی مزدوروں کے اہل خانہ غم سے نڈھال مقتولین میں دو سگے بھائی بھی شامل گھر کا واحد سہارا چھن جانے پر بڑھے باپ کی ہمت ٹوٹ گئی ماں کو یہ فکر اب گھر کیسے چلے گا؟ اسلام آباد میں وقفے وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری مریم برفباری 31 جنوری تک بھالائی علاقوں میں شدید برفباری کا امکان میک میں موسمیاں کی پنجاب اور بلوچستان میں بارش کی پیش گئی 2017 بہتر تھا یا آج کا دور؟ نواز شریف کا سیال کو جلسے میں سوال کہا اپنے ساتھ ظلم کو برداشت کیا لیکن جو ظلم عوام کے ساتھ ہوا اسے برداشت نہیں کر سکتا کہا جو روٹی میں چار روپے کی چھوڑ کر کیا آج پچیس روپے کی ملتی ہے پیٹرل پینسٹھ روپے لیٹر تھا آج کتنا مہنگا ہو گیا پچاس روپے کلو والی چینی ایک سو پچاس پر پہنچ گئی بجلی مہنگی گیس نا پید ہو چکی قوم پر اس ظلم کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے خلاف سازش کرنے والوں نے اصل میں عوام پر ظلم کیا جو خوشحالی ہم سے دور ہو گئی اسے واپس لائیں گے آپ کا ساتھ چاہیے لاہور سیالکوٹ موٹر وے دوبارہ بنانے ٹرین چلانے کا اعلان ان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ان کا غلط فہمی ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اصل میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے نون لیگ کے نصریاتی کارکنوں کو سمجھائے کہ یہ وہ لو لیگ نہیں رہا کہ ووٹ کی عزت نہیں ووٹ کی پیشتی کر رہے ہیں ہم مقابلہ کرنا جانتے ہیں آتھ فیوری کو ووٹ زائی نہ کرے اس تیر پہ مور لگائے اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے شیئر کا شکار کروائیں گے چوتھی بار وزیر آزم بننے کے خواب دیکھنے والے غلط فہمی کا شکار ہے انہیں بتا دو طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں بلاول بھٹو کا لیاقت باغ براول پنڈی میں کارکنوں سے خطاب کہا نفرت کی سیاست ختم کرنی ہے تو تیر پر مہر لگائیں نونلی کے کارکن کو بتائیں یہ ووٹ کی عزت نہیں اس کی بیزتی کروا رہے ہیں سازش کر کے چوتھی بار وزیر آزم بننے والے کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا پی ٹی آئی کارکنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں بانی پی ٹی آئی کبھی وزیر آزم نہیں بن سکتے اپنا ووٹ زائی نہ کرنا مہر تیر پر لگانا ایک سیاسی مہرمان ہے وہ آج کل جلسوں میں کبھی کوئی مزدور کارٹ نکال کے دکھاتے ہیں کوئی کسان کارٹ نکال کر دکھاتے ہیں کوئی فلان کارٹ نکال کر دکھاتے ہیں یہ عوام کا تھاٹے مارتوہ سمندر آٹھ فروری کو یلو کارٹ دکھا کے ان کو میدان چے باہر کر دے گا تیر کے اوپر ایک نکتہ لگائیں شہر بن جائے گا شاہباد شریف کا بلاول بھٹو کو جواب کہا ایک مہربان روز اپنے جلسوں میں مزدور کارٹ اور کسان کارٹ کی باتیں کرتا ہے آٹھ فروری کو عوام کو سمندر پیلا کارٹ دکھا کر اسے میدان سے باہر کر دے گا نون لیگ کو باہر نہ نکلنے کا تانہ دینے والوں سے پوچھتا ہوں کیا یہ جلسہ ڈرائنگ روم میں ہو رہا ہے عوام کا جوش و خروش آٹھ فروری کو مخالفین کا جلوس نکال دے گا ہر طرف شیر دھاڑے گا عوام کے ووٹوں سے نواز شریف چوتھی بار وزیر آسم بنے گے یہاں ہسپٹلیں ہونے چاہیے یہاں کالیج ہونے چاہیے یا یونیورسٹیز ہونے چاہیے یا پانی کے فیسولیٹیز ہونے چاہیے کتنے سالوں سے جب سے اٹھاروی تنمیر میں نے دی ہے میرا خالے پندرہ سال تو اس کو ہو گئے آپ کا بجٹ چار دفعہ بڑھ چکا ہے مگر وہ بجٹ کدھر نظر آ رہا ہے مجھے تو نظر نہیں آتا ہے انشاءاللہ ہم بلوچوں کا حق آپ کی دھرتی کا حق وہ سب آپ کو دلائیں گے آپ کو دلوانا جانتے بھی ہیں بلوچستان کی بقا جمہوریت میں ہے اسلام آباد والے مسائل سمجھنے کو تیار نہیں پاکستان کو درپیش مسائل کا حل صرف اصلی سیاسی قوتوں کے پاس ہے آپ کی بنائی سیاسی جماعتیں یا اب جو بنانے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتے کوشش کر کے دیکھ لیں آسیولی زرداری کا حب میں تقریب سے خطاب کہا جمہوریت آہستہ آہستہ ہی بہتر ہوگی ہتھیار اٹھانے والے دوستوں کو سمجھائیں آپ کو کراچی جیسا ہونا چاہیے لیکن لگتا ہے اس کا بجٹ دوستوں کی جیب میں چلا گیا جو شخص آپ کے ہاتھ میں پیٹرل بامز دیتا ہے دنڈے دیتا ہے وہ آپ کا ہمدرد ہے یا نہیں وہ آپ کا ہمدرد نہیں آج وہ بچے جن کو ورگل آیا تھا کہ آتھ پروری کو چاہے آپ کو اپنے مقابلے میں کوئی نظر آئے یا نہ نظر آئے کوئی مسلم لیگی کوئی مسلم لیگ مون کا نواز شریف کا ووٹر گھر نہ بیٹھے جو آپ کو پیٹرل بام اور ڈنڈے دیتا ہے وہ آپ کا وفادار نہیں مریم نواز کا سیال کو جلسے سے خطاب کہا نوجوانوں کو روز گھار دیں گے آٹھ پروری کو نواز شریف کا کوئی ووٹر گھر نہ بیٹھے یہ ووٹ کی پرچی نہیں ملک کی تقدیر ہے ہمارے پاس غریب دوست منشور ہے تیر پر مہر لگا کر بلاول کو وزیر آزم بنائیں ہم مل کر پاکستان کی تقدیر بدلیں گے آسیبہ بھٹو کی کراچی میر ویلی کے دوران مختلی مقامات پر خطاب کہا وعدہ کرتے ہیں مفتعلیم تیس لاکھ گھر دیں گے غربت کا خاتمہ کریں گے آسیبہ بھٹو خود بھی جیالوں پر پھولوں کی پتیانی چھابر کرتی رہی وہ ہر جگہ ہر رکھ پہ ہمیں روکا گیا اور ہمیں وہ ریفیوز کیا گیا ہمیں لیول پلینگ پیلڈ تو کیا فیلڈ ہی نہیں دی گئی ہم سے بلا لیا گیا ہمارے پروپوزر سیکنڈر روکے گئے ہمارے نامنیشن فارم ریجیکٹ کیے گئے ٹکنیکل بنیادوں پہ لیکن کمپین میں حصہ لینا تو ہمارا حق ہے اقتدار ملا تو اسیمبلی کی مدت چار سال کریں گے عوام اپنے وزیر آسم کے انتخاب براہ راست کریں گے تحریک انصاف نے شاندار پاکستان شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارے کے انوان سے انتخابی منشور پیش کر دیا میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بیریسٹر گوھر نے کہا پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تو صحت کارڈ کے ساتھ اور بھی سہولتیں فراہم کریں گے نوجوانوں کی تعلیم اور کاروبار کے مواقع اولین ترچی ہوں گے جی ڈی پی کا تین فیصد سوشل سیکٹر پر لگائیں گے تمام ملکوں سے برابری کی بنیاد پر تعلقات بنائیں گے ہرہ بھرہ پاکستان ہمارا نعرہ ہوگا بریسٹر گوھر کا ایک بار پھر لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوا اپنا شہر واپس لے کر اس کے حقیقی وارثوں کے حوالے کر دیا کنوینئر ایمکیو ایم خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں جلسے سے خطاب کہا ہم نے غلطی نہ کی تو یہ دس دن آپ کی حکمرانی کی زمانت بن جائیں گے ہمیں اپنا ووٹ اپنوں کو اور اپنے لیے دینا ہے کراچی کو کراچی والے کراچی والوں کے حوالے کریں گے مصطویٰ کمال بولے پیپس پارٹی والوں اعلان کرو ایمکیو ایم سے ووٹ کی بھیک مانگنے نہیں آوگے تمہارے لوگوں نے بلاول کے وزیر آزم بننی کی راہ میں بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں ایمکیو ایم پنجاب کے وزارت عظمہ کے امیدوار کو ووٹ دے گی پاکستان کی تیسری بڑی جماعت بن کر دکھائیں گے کراچی کا ریپرینڈم ہو گیا کراچی کے عوام نے اپنا فیصلہ سنایا ہے آٹھ فروری پاکستان اور صبح سندھ اور کراچی میں ڈاکو راج کے خاتمے کا دن ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور ایمکیو کا دور کبھی واپس نہیں آئے گا کراچی نے اپنا فیصلہ سنا دیا آٹھ فروری کراچی میں ڈاکو راج کے خاتمے کا دن ہوگا امید جماعت اسلامی سراج الحق کا کراچی میں جلسہ عام سے خطاب کہا ایک شہزادہ کہتا ہے مجھے وزیر آزم بناو سن لو تمہاری باری کبھی نہیں آئے گی اب عوام کی باری ہے پیپلز پارٹی ایمکیوم اور مسلم لگنون کو دور کبھی واپس نہیں آئے گا حافظ نائم بولے پیپلز پارٹی سے کراچی کے میرشپ واپس لیں گے کراچی والوں کسی کی باتوں میں ماتانا دہشت گردوں اور بھتا خوروں کو ووٹ نہ دینا اپنے ووٹ کی حفاظت کرنا نتیجہ لے کر پولنگ سٹیشن سے باہر نکلنا اگلے ایک ہفتے میں پچیس لاکھ کالز کریں گے عدلیہ مخالف موہم کے خلاف بننے والی جی آئی ٹی کے بعد تحال کوئی گرفتاری نہیں کی گئی نگران وزیر اطلاعات مرتضہ سلنگی کی نیوز کانفرنس کہا جی آئی ٹی کے بعد شرنگیز اور بے بنیاد موہم میں واسے کمی آئی ڈی جی ایف آئی اے نے کہا کچھ لوگوں کو نوٹس ضرور بھیجوائے لیکن ضروری نہیں ہر نوٹس پر مقدمہ بھی درج ہو اب تک بہت سے لوگوں نے اپنی پوسٹ اور ٹویٹس ڈلیٹ کی الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے پولنگ سکیم جاری کر دی ملک بھر میں نوے ہزار چھے سو پیچھتر پولنگ سٹیشن قائم کیے جائیں گے مردوں کے لیے ملک بھر میں پچیس ہزار تین سو بیس خاتین کے لیے تئیس ہزار نو سو باون پولنگ سٹیشن قائم کیے جائیں گے اکتالیس ہزار چار سو تین مشتر کا پولنگ سٹیشن قائم کیے جائیں گے وادیے کلاش میں برفباری کے دوران بھی انتخابی موہم جاری شدید موسم میں کھلے آسمان تلے کھڑے ووٹرز امیدواروں سے روشن مستقبل کی یقین دیہانیاں سنتے رہے پینے کے پانی کی ادم فراہمی صحت و صفائی کا خستہ حال نظام ٹوٹی سر کے جا بجا کچھرے کے دھیر کراچی کے زلہ کورنگی کے حلقے اینے دو سو چونتیس میں مسائل کی امبار مکین واضی کے منتخب نمائندوں کی کارکردگی سے ملک بلکل بھی مطمئن نہیں گزشتہ عام انتخابات میں پی ٹی آئی رہنما فہیم خان کامیاب ہوئے ایم ٹی ایم کی موائند پیرزادہ دوسرے نمبر پر تھے اس بار بھی دونوں سمیت بیس امیدواروں میں مقابلہ ہوگا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ عام انتخابات میں خیبر پخترخہ سے قومی اور صبائی اسیمبلی میں انہتر خواتین مقابلے کے لیے تیار صوبے میں انیس سو اٹھاسی سے دو ہزار اٹھارہ تک ایک سو سولہ خواتین نے الیکشن میں حصہ لیا انیس سو اٹھاسی میں محترمان نصرت بھٹو جترال سے کامیاب ہوئیں بینظیر بھٹو فلم سٹار مسارت شاہین ڈاکٹر فائزہ رشید کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا بیگم نسیم ولی خان مسلسل چار بار صبائی اسیمبلی کے نشست پر چار صدہ سے کامیاب ہوئیں اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لکبامی حالات سے یقین کے ساتھ